موسیقی 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 ساری ہیں وہ پارلمنٹ ہاؤس سے یعنی کہ قومی اسمبلی کے جلاس میں جو ہے وہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کا بل جو ہے وہ پیش کیا جارہا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو توہین عدالت کا بل ہے وہ بھی اس میں ترامیم لانے کی بھی سبری آج قومی اسمبلی کے جلاس کے ایجنڈے پہ ہے اور وہ بھی پاس کرنے کی کوشش کی جائے گی دیکھنا یہ ہے کہ ان ترامیم سے پارلمنٹ کی سپرمیسی پہ کیا فرق پڑے گا اور جو اداروں کی آزادی ہے یہ اختیارات ہیں اس پہ کیا فرق پ� اس پہ بات کریں گے ہم ارسل موجود ہوں گے آج اختیار والی صاحب جو ہے ان کا تعلق مسلمی نون سے ہے اختیار بھائی شکریہ آپ نے وقت دیا اور ساتھ ہی ان کے تحریک انصاف کے رہنما ندیم کرشت صاحب ہم ارسل موجود ہیں ندیم بھائی آپ کا شکریہ وقت دینے کا اختیار بھائی آپ بتائیے گا ایک تو تحریک انصاف کے بانی چیرمن نے آج ایک سو نوے ملین پونڈ کیس کا جو ہے وہ سماعت تھی دارہ جل میں اور از یوئر وہ آج صاحبیوں کے پاس آئے انہوں نے غی رسمی وادشیت کی ان سے اور پھر آج انہوں نے کہا کہ پاک فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے تاکہ ہم بات چیت کر سکیں کیا پاسیبیلٹی ہے کہ مذاکرات ہو جائیں مذاکرات تو پہلے بھی فوج نے کہا کہ سیاسی جماعتیں کرتی ہیں فوج نہیں کرتی لیکن بار بار جو ہے وہ فوج کو پیغام دیا جا رہا ہے بار بار جو ہے کہا جا رہا ہے کہ فوج مذاکرات کرے قیدیت کی بار جو ہے جاوریٹس ساب صاحب میں آپ کا مشکور ہوں اور ریفنس ریفرنس ریفرشتہ یور قویسشن آپ نے پوچھا کہ خان صاحب پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں فوج کے ساتھ مقاقات کرنا چاہتا ہوں اور ایک نوٹفیکیشن بنائی پاک فوج خلاف تمام بیانات کو بند کیا جائے تو ہم ان کے اس اقدام کو خوش آئیند سمجھتے ہیں کہ وہ کم از کم اٹلیس اپنی پارٹی کے لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ اس بات سے باز آ جائیں لیکن تحریک انصاف میں یہ ایک روایت بھی ہے شاید کہ یہ لوگ جس چیز سے منع کرتے ہیں تو ایم بی ایس ایم این ایس تو منع ہو جائیں گے لیکن ان کے کارکن اور جو ان کی سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ شاید اس سے منع نہ ہو دیکھیں منع ہو نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے دو باتیں ایک یہ کہ جنرل آسف منیر صاحب آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ ان کے مذاکرات کی آفر کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے تو سب سے پہلے تو میں اس پہ ریسپانڈ کروں گا کہ جنرل آسف منیر کی طرف سے یا پاک فوج کی طرف سے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں کچھ دنوں پہلے ان کی دو پریس کانفرنسز ہو چکی ہیں انہوں نے بہت صاف الفاظ میں بہت صاف الفاظ میں بہت صاف الفاظ میں کہ ہم نے کسی سے بات کرنی ہے تو جائیں پارلیمنٹ میں اور پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ پولٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ جماعتوں کے ساتھ بیٹ کر بات کریں اور جو میرے خیال میں ایک مضبوط اور طوانہ جمہوریت کیلئے ایک اچھا مسیج تھا بڑھ امران خان جب ایک سائیڈ تک کہتے ہیں کہ میں پاکستان کی سیاست میں فوج کے قیدار کو میں اچھا نہیں سمجھتا دوسری طرف وہ بزور پوری قوت لگا کر پوری جتنیوں کی کوشش ہے وہ کر کے وہ فوج کو ڈھاگ کر کے پولٹیکسائز کرنا چاہتے ہیں اچھا اب اس کا ultimate result کیا ہوگا جو ان کو ملے گا اگر جواب اس کا positively تو انہوں نے فوج کو نیچے دکھانا ہوگا دیکھا کیسے ہم نے لیچ کیا کیسے ہم نے لیچ کیا لیچے آئے نہ surrender کیا کے نہیں کیا اگر وہ بات نہیں کریں گے پھر یہ دوسری طرف سے attack کریں یہ دونوں سائیڈوں سے اگر بات ہو بھی تب بھی یہ attacking کریں گے کیونکہ پاکستانی فوج کو جتنا نقصان میرے خیال میں انہوں نے پہنچا ہے وہ شاید history میں کسی نے نہیں پہنچا ہے جو ہمارا ایک قومی نقصان دوسری بات میں بتاؤں گا کہ اب اگر وہاں سے جواب بالفرض نہیں میں آتا ہے تو ان کا اگلا میسج جاتی عمرہ جائے گا نواز شریف کے پاس اور ان کو بولیں گے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں وہاں سے مجھے پتہ ہے نواز شریف صاحب بریادن انسان ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے میرے ساتھ جس نے کیا ہے میں وہ ماف کرتا ہوں قومی جرم کو میں کس طرح مل جائے ان کا جواب بھی دیکھیں کیا آتا ہے لیکن شاید وہ ماف کر بھی اس وہاں سے ان کا تیسرا میسج جو جانا ہوگا وہ پھر جائے گا بلاہ الحاؤس میں یا پریزنٹ ہاؤس عاصف علی زرداری کے پاس اور وہاں سے پھر یہ بات کریں گے کیونکہ انٹیویٹ بات یہ ہے کہ جو تریک انصاف سے بات کرتے ہیں ان کو گرمی لگ گئی ہے گرمی لگ گئی ہے اور وہاں پر وہ میرے خیال میں ان کے آساب اتنے ہی تھے بلکہ کافی عرصہ پہلے ہم سنتے تھے کہ خان صاحب چلیں تریک انصاف سے پوچھتے ہیں آپ کوئی نہیں لیکن چلیں ہم ان کا میسج جو ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں چلیں تریک انصاف سے پوچھتے ہیں ندیم کوشش صاحب آپ سر بتائیے گا کہ یہ جو آج یہ پیغام دیا گیا ہے کہ پاک فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے کس حد تک آپ پر امید ہیں کہ مذاکرات ہو پائیں گے آپ کے فوج کے ساتھ اور فوج سے جو ڈیمانڈ کی جاری ہے اب بھی جو یہ سامنہ میرے پڑی ہے جو ان کی گفتگو ہے کہ رہائی کی جائے اور باقی جو ڈیمانڈ سے ہماری وہ منڈیٹ جو ہے وہ واپس کیا جائے تو کس طرح پاسی بلگوا کہ یہ ساری چیزیں آپ فوج سے ہی مگنا چاہ رہے ہیں اب بسم اللہ مانت نہیں دیکھیں میں گزارش آتا سکت کروں ایک بحول بنایا گیا پچھلے بائیس مامے اور اس بحول کے حوالے سے بہت سارے ثبوت دو افراد تھے پہلے محمد زبیر صاحب نے اب کیپٹن سفدر صاحب پوری سادش کو اور اس کے محول کو اس ساری سادش کے بینیفیشریز کو بے لکاب کر دیا جس کو لندن سادش کہتے ہیں اور کیپٹن سفدر سے زیادہ ایتھنٹک دوائی کسی شخص کی ہو رہی سکتی ٹھیک ہے پھر اسی محول کو اسی محول کو چلایا گیا آگے اور کچھ چیز کی گئی پاکستان تحریک انصاف کو انٹی سٹیٹ پارٹی قرار دیا محول بنایا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف تو انٹی فوج ہے حالانکہ بارہا عمران خان صاحب نے اور کیسے ہو سکتا ہے کوئی شخص جو پاکستان سے پیار کرتا ہو وہ کیسے یہ بات چاہے گا کہ اس کی فوج کتا رکھاستہ کم دو ہمارے جو پیرونی دشمن موجود ہیں اور اب تو ماشاءاللہ اندرونی دشمن بھی بہت طاقتور ہے ان کی موجودگی میں ہماری مسلح افواج کا مضبوط ہونا پر وقار ہونا اور قوم کا ان کے ساتھ فیصہ پلائی دیوار بن کے کھڑے ہونا جتنا آج ضرورت ہے وقت کی ایسی کبھی بھی ضرورت نہیں تھی تو خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا خان صاحب نے ہمیشہ یہی کہا کہ چند افرات کے ساتھ ایڈیلیچکل ڈیفنسز ہیں خان صاحب نے تو جو آخری جلسہ پاکستان کیسے آپ مضبوط ہو سکتا ہے مضبوط فوج کے بغیرہ ہم کیوں اپنے دشمن کو موقع دیں گے ہاں پاکستان میں آج کے جو بران موجود ہیں انہوں نے سارے بحول کو استعمال کیا اپنے مضبوط مقاصد کے لئے وہ مضبوط مقاصد جو ان کو ووٹ کے ذریعے تو ان کو پتا تھا کہ اب عمامی حمایت کو چکے ہیں اور آپ دیکھ لیں آٹھ فروری کو پاکستان کی عمام نے جیس طرح سے اس نوٹنکی کو مصرد کیا جو آج پاکستان پر کافز ہے اور انہوں نے فارم فورٹی سیمن کے ذریعے جو سیاسی امت لی وہ بھی بے نکاب ہوئی اور پوری دنیا میں پاکستان کے نظام انتخاب کو نظام عدل کو جتنا رسوہ ان اپنے مقاصد کے لئے کیا یہ ایسا ماضی میں کبھی نہیں ہوا اور میں سمجھتا ہوں آج بھی بہت بہتر وقت ہے کہ ہم پاکستان کے لیکن کروشی صاحب آپ ایک طرف تو مذاکرات کی بات کرتے ہیں پہلے بھی مذاکرات کی پہلے جب عمر ریوز صاحب نے مسئل دیا خان صاحب کا کہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں ہم لڑنا نہیں چاہ رہے آج پھر انہوں نے ڈریکٹ جو ہے بات کی اور مذاکرات کی دعوت کی تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا سوشل میڈیا جو ہے وہ آفٹ آف کنٹول ہے شاید لیڈرشپ کچھ اور چاہ رہی ہے اور جو ہے وہ طریقہ انصاف کے بانے شیرم کچھ اور چاہ رہے ہیں لیکن سوشل میڈیا جو ہے وہ آف کے کنٹول میں نہیں ہو رہا مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے اس پر مزید بات کریں گے ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین نادیم قوشی صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کو کیسے کنٹول کیا جائے مذاکرات تو تو بھی کام جاب ہوں گے جب جو ہے وہ کوئی بیچ کی راہ نکال جائے گی اگر اسی طرح سوشل میڈیا ٹولنگ کرتا رہے گا اور اسی طرح جو ہے وہ چیزیں سپاس لارے کے خلاف جو چیزیں آ رہی ہیں وہ بڑی حیران کون ہے کہ پھر مذاکرات کیسے ہوں گے دیکھیں میں آپ سے ایک گزارش کرتوں ہر جماعت میں مختلف سوش کے لوگ ہوتے ہیں میں پہلے دن سے آج تک اس بات کا قائل ہوں کہ اسی پی دقا پر سیاسی یا نزیاتی اختلاف کو ذاتی رنجش کا باعث نہیں ہونا چاہیے میں آپ کو گزارش کرتوں پاکستان تحریک انصاف کی جو صحیح ملوں میں فکر رکھنے والے وہ لوگ جو عمران خان کے آئیڈیولوجیکل فالرز ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہم اپنے کسی بھی ادارے کے ہم تو ان بطرین لوگوں کو جو آج مختلف وقتوں پر فائز ہیں اور جو سریعا آئین کو اپنے جوتے کی جوتے کے نیچے سمجھتے ہیں ہم تو ان کی بھی ذات کے حالے سے بات نہیں کرنا چاہتے پاکستان کے سبہ صلاح ہمارے لیے انتہائی قابل اعترام ہے اور ہونا چاہیے یہ پاکستان کا آلہ ترین بنصب ہے ہم کیوں چاہیں گے ہم کیوں چاہیں گے اپنے شہدہ کو اپنے غازگیوں کو اپنے ان بہدور جوانوں کو بسارڈ کریں ان کو حرف تنقید بنائیں یہ باقاعدہ ایک سادش ہو رہی ہے پہلے دن سے میرے پاس بہت سارے شبایت موجود ہیں اس کے یہ آج ماضی عید میں جب ہم جائیں گے آج کا دن ماضی بنے گا آنے والا مورخ یہ بتائے گا یہ بھی ایک بہت بڑی سادش تھی ہوں گے کچھ لوگ ہمارے ہمارے ساتھ افیت بھی کچھ لوگ ہوں گے جو یہ غلطی کر رہے ہوں گے لیکن میں نہیں سمجھ دا کہ جہاں دیدہ لوگ اور بہت میں وطن لوگ اور چیزوں کو مناسب طرز عمل سے اور دلیل سے حل کرنے کی خواہش من رکھنے والے لوگ کبھی یہ چاہیں سہی دشمن کے ساتھ میں تو کبھی یہ بھی نہیں چاہتا کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ ان کی ذات پر کیجئے کچھ لوگ چل جائے ہاں سیاسی طور پر بہت ساری باتیں جو ہم ان کی ہمارے پاس بہت سارے شوائد ہیں اور تاریخ کے پاس شوائد ہیں چار دہائیوں ہوں گی ہیں نواز شریف کے خاندان کو پاکستان میں اقتدار کے بزر لوٹتے ہوئے اور پاکستان آگے نہیں گیا پاکستان پیچھے گیا تو جب ہمارے پاس ان کے حوالے سے سیاسی باتیں ہیں ایڈنوائچکل لوجکس ہیں ہمیں کیا ضرورت ان کی ذات پر کیجئے اور میں آپ کو گزارش نہ دوں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو جنرل سیکٹی عمرہ یود صاحب انہوں نے بھی ایک لاٹیفکیشن کی ہے اور ہر وہ شخص جو کسی بھی طرح سے اس سارے بحول کو اپنی ذات کے ذاتی مقاصد کے لئے استعمال کرتا ہے اس کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے تحریک انصاف کبھی بھی نہیں چاہے گی جعوید بھائی جہاں آپ اور ہم آگئے ہیں آپ بھی بسکلی میڈر کلاس پر پری پیزنٹ کرتا ہوں جہاں ہم معاشی طور پر آ جا گئے ہیں کبھی آپ نے دیکھا تھا ماضی میں یہ حالات کہ بچتی کا بلد دینے کے لئے لوگ اپنی اشیاء پرانوں کے لئے بھی تمائے فکری ہے میں یہ نہیں چاہوں گا جو پاکستان کے آج حاکم ہیں ان کی بھی ذمہ داریہ بھی یہ بنتی ہے کہ وہ اپنا فوکس اپنے مخالف کی سرکوبی کی بجائے پبلک ویلفر کے کاموں کے لئے کریں اگر بڑھتے ہیں اختیار والی صاحب آپ بتائی گیا کہ جو ابھی نظیم قیش صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ شاید کچھ لوگ ایسے ہوں جو سوشل میڈیا پر کنٹول نہیں ہو پا رہے اور اسی طرح کی ٹولنگ کر رہے ہیں تو کس طرح پھر سوشل میڈیا کو کیسے کنٹول کیا جائے تریکین صاحب کے بانے چیئرمن اڈیالا میں ہیں بند ہیں لیکن ان کے نام سے جو ہے وہ ٹویٹس ہوتی ہیں اور سوشل میڈیا بڑھا بڑھا ہوتا ہے تو کنٹول پر کیسے ہو گا یہ لیکن پہلے تو نظیم قریش صاحب تی ذرہ میں تھوڑی ذکر اکشن کرتا ہوں یہ ہسٹری کو تھوڑا سا غلط توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں آپ قریشی ہیں قریش خان ازاد سے ہیں بدقسمت یہ ہے کہ آپ پیتھی آئی میں ہیں لیکن اچھا بولا کرے سچا بولا کرے نوازشلی کی پہلے حکومت جو تھی وہ 18 مائنوں کی تھی دوسری حکومت آج اچھی محور میں بات ہو رہی ہے دوسری حکومت ان کی 2.5 سال کی تھی تیسری حکومت ان کو ملی تھی چار سال کے اس کو مکمل کریں تو یہ ٹوٹل دس سال نہیں بنتا ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ چار دعائیوں سے چالیس سال سے حکومت میں ہے ندیم قریشی صاحب آپ اس کو پروب نہیں کر سکتے اگر اس طرح بات کریں گے تو پھر عمران خان دیریکٹلی انڈیریکٹلی دو ہزار تیرہ سے یعنی باروہ سال ہے کہ وہ بھی حکومت میں ہے خیبر پختین خواہ میں آپ کی حکومت میں ہے تو پھر اب میں کہوں کہ آپ پچاس سال سے حکومت میں ہیں اس طرح نہیں کرتے دوسری بات آپ نے کی زبیر صاحب کا حوالہ دیا تو دیکھیں زبیر صاحب جو ہے زبیر صاحب اس دن سے سائیڈ لائن ہو گئے تھے جس دن ان کی کوئی ویڈیو شیٹیو آئی تھی اس کے بعد سے پارٹی سے ڈیٹیج ہو گئے اب پارٹی چھوڑ کر انہوں نے اپنی جگہ بھی بنانی ہے جاید عصد عمر صاحب کے ذریعے آپ کی پارٹی میں جگہ بنائے کوئی اور پارٹی سے بات کی ہوگی تو وہ سو بار اگر بات کرنا چاہے ہیں وہ ضرور کر سکتے ہیں وہ کرے اس میں اب الزام اور بہتان لگانا جو ہے ہر بندے کی اپنی بات ہوتی ہے جہاں تک اگر پھر اس طرح بات کریں گے تو پھر میں آپ کو یاد دے لاؤں گا کہ شوکت ترین آپ کی حکومت کے وزیر خضانہ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کی 75 سال کے کرزوں کو پونے چار سال میں عمران خان نے دگنا کیا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں کی نہیں تھا ہم بس ایسے ہی حکومت میں آگئے جیسے کوئی آوارہ قسم کے لڑکے آ جاتے ہیں اور بس وہ چار پونے چار سال لگا گئی یہی بات شبرزیدی نے کی تھی اور یہی بات کل آپ نے دیکھی ہوگی کہ شفقت محمود نے بھی یہ بات دوہرائی ہے تو میری خیال میں زبر قریشی صاحب اپنے معاملات آپ کے کوئی اتنے اچھے نہیں ہے میں پھر آپ کو کرتا ندیم قریشی صاحب میرے بھائی ہیں میں ان کے لئے عمرے میں خصوصی دعا بھی کی ہے اور میں آج بھی دعا گو ہوں یہ بڑے اچھے انسان بس ایک ہی کمی ہے یہ بڑی غلط جگہ پہ کھڑے اللہ کرے اللہ ان کو ادائیت تصیب کریں چلیں آپ عمرہ پہ ہیں دعا کریں کہ وہ سائٹ کہیں کر لیں دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ اب جو پاکستان کے حالات ہیں اس کے مطابق اگر سپوس انہوں نے تو اب بھیج دیا پیغام جنرل آسیب منیر کو کہ ہم آپ سے بات پہنچیں اگر وہاں سے جواب نیگیٹیو میں آیا تو پھر کیا آپ سوشل میڈیا برگیڈا ان کو پھر کنی چوند دے دیں گے چلو جی ان پھر لگ جاؤں وہ تو اب بھی کنٹرول نہیں ہو رہی وہی وہی کرنا ہے تو ان کی اصل میں ان کی سوشل میڈیا خود عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہے اس پر پیسے لگائے گئے ہیں یہ فیڈ ہوتی ہے ازرائیل سے میں پھر کہتا ہوں میں الزام بھی نہیں لگا رہا ارشد شریف کا شو اٹھا لیں اگر انہوں نے نہیں دیکھا آپ اپنے ٹی وی پہ چلائیں اے آئر وائی پہ ان کا بہت بڑا پروگرام ہے اور انہوں نے باقاعدہ ڈیٹیل کے ساتھ انڈیا سے پیسے یہ لیکن روحید شرمہ حم صاحب آپ عمرے پہ آئے ہیں حم صاحب آپ عمرے پہ آئے ہیں مکہ موظمہ میں بیٹھا ہوں یہ بارہ پندرہ دن تو سچ بول لیں حضور آپ اللہ کے گھر پہ پیش ہے اللہ کے سامنے فیش ہے مکہ موظمہ میں بیٹھا رہے ہیں آپ اپنے پہ ہیں میں بہران ہوں گے اگر آپ کو عمرے میں کچھ نہیں کہانا پھر آپ کالا آئے ہیں اگر آپ اپنی عمرے سے سبق نہیں سیکھتے اگر آپ اپنی باری پہ بات کر رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہوں گا آپ نے حجر اصبت کی سائی ساری آر کے لدر آگئی گیا میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ میں مکہ موظمہ میں بیٹھ کر حرم شریف کی حدود میں بیٹھ کر میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں بہتان نہیں لگاؤں گا میں الزام نہیں لگاؤں گا لیکن آپ کم از کم پاکستان میں بیٹھ کر سچ بولیں اس بندے کے ساتھ کڑے ہو اس کوس کے ساتھ کڑے ہو جو آپ کے ملک اور وطن کے لیے ٹھیک ہو اس کے لیے درست ہو وہ لوگ جو ازرائیل کے ساتھ مل کر وہاں سے پیسے لے کر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں ملک پہ وار کرتے ہیں جو انڈیا سے پیسے پکڑ کر پاکستان کی پیٹ میں خنجر گھومتے ہیں آپ ان کے ساتھ کڑے ہوئے آپ قریش خان آدان سے ہیں ندیم قریشی صاحب آپ کو زیب نہیں دیتا مت کریں پاکستانی فوج کو جتنا آپ کی جماعت نے بزنام کیا کون کرے گا پاکستان کی عدلیہ کو جتنا گندہ آپ لوگوں نے کیا آپ کی جماعت آپ کی لیڈر نے کیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی پاکستان کو جتنا کرزدار آپ نے کیا پسٹر سالوں میں کوئی کر نہیں سکا پاکستان کو انٹرنیشنلی جتنا آپ نے اکیلا کیا یہی مکہ معظمہ سے یہی سے محمد بالسلمان آیا تھا اس کے کتنے مزاق اڑائے گئے کہ پھر آپ کے لیڈر کو اس نے جہاز سے اتار دیا تھا کہاں اتار رہا تھا وہ ملک یاد ہے راستے میں ہی وہ گھڑی جو اس نے دی تھی خانہ کعبہ کی تصویر والی آپ مجھے بتا رہے ہیں نا کہ میں خانہ کعبہ کی اور حرم کا اور حجر ایسوت کا اس کی تعظیم کو قائم رکھوں آپ کے لیڈر نے خانہ کعبہ کی گھڑی بیج دی تھی ایف سکس میں جا کر کروڑوں روپے بٹور لیے تھے تو خدا رسول کواہ ایف سکس میں نہیں تھے دوبائی میں بیٹی تھی دوبائی میں وہ انگوٹیاں ایف سکس میں بیجی تھی اب ایک جوری تو نہیں ہے حالانکہ میں پھر کہتا ہوں کہ توشہ خانہ سے تحائف لینا کوئی جرم نہیں ہے لیکن یہ اٹھائی اور یہ بیچی یہ کاروبار ہے توشہ خانہ اور پاکستان کا قانون آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کے لیڈر کو ریسپانس پوزیٹیف ملتا ہے تو کیا ہوگا جو آپ نے نو مئی کیا ہے جو آپ نے جی ایچ کیو پر اٹیکس کیے ہیں جو آپ نے جینا ہاؤس کو زیارت ریزیجنسی کو جلایا وہ قائد عظم کا وہ پاکستان کا سوال تو یہ ہے کہ وہ اس کے مافی بھی تو کہا گیا تھا کہ مافی مانگیں پھر آگے بعد بڑے گی سب سے پہلے یہ مافی مانگیں بات تو وہی سے شروع ہوگی جو ریڈیو پاکستان پشاورے نے جلایا تھا جاہد بلوچ صاحب وہاں سے پہلی صدا نکلی تھی کہ آپ کو مبارک ہو پاکستان من چکا ہے اب یہ آل انڈیا ریڈیو نہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے اس کو جلا کے راک کر دیا ندیم قریشی صاحب میں مکہ میں بیٹھ کر حلفا کہتا ہوں کہ میں پاکستان بنانے والوں کے ساتھ کڑا ہوں میں پاکستان بچانے والوں کے ساتھ کڑا ہوں میں پاکستان سوارنے والوں کے ساتھ کڑا ہوں میں پاکستان کے محافظوں کے ساتھ کڑا ہوں آپ اپنا ٹرٹول لیں چلیں چلیں مجھے آپ نظر آ رہے ہیں ناظرین مجھے یہاں پر ایک لینے ہیں اس کے بعد بات کریں گے کہ آج جو کورٹ مارشل کیا گیا ہے اس کے مطلب بات کریں گے اور پھر بات کیسے آگے بڑھے گے کہ جب معافی تلافی نہیں ہوگی تو پھر بات کیسے سکت گئی ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین ندیم کوئی صاحب بتائیے گا یہ تو بار بار کہا جا رہا ہے کہ سانیہ نوہمائی پر معافی مانگنی پڑے گی معافی نہیں مانگیں گے تو بات آگے نہیں پڑے گی تو پھر کیا خان صاحب معافی مانگیں گے یہ جو آپ نے اختیار ولی خان صاحب کو ڈس منٹ کا اختیار دیا نا مجھے بھی دو منٹ کا اختیار دیتے ہیں آپ کو دس منٹ دیئے میرے علم میں نہیں تھا اختیار ولی خان صاحب عمرے پہ ہیں اچھا میں ایک سر سوچا کرتا تھا یہ جو تیس تیس لاکھ کے اجتماع حج کے ہو رہے ہیں بہت بہت بڑے بڑے اجتماعات ہماری تبلیغی جماعتوں کے اور دیگر علماء کرام لوگوں کے کھٹا کرتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں لوگوں بیٹھتے ہیں اتنا سے دعا کرتے ہیں اس کے پاوچوبت ہم مسلمانوں سے ناؤف بلہ ابھی کبھی لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اتنے خوش نہیں ہیں اگر اتنے خوش ہو تو فلسطین میں بچوں کا قتل عام نہ ہوتا اگر اللہ ہم سے راستی ہوتے تو پاکستان چاہیسا ملک جو قلبے کے نام پر پنا آج یہاں بھائی بھائی کو بجلی کے پھر کے لیے قتل نہ کرتا آج میں نے جب اس تیار ولی خان صاحب کی باتیں مکہ شریف سے سنجھیں تو مجھے یقین ہو گیا کیا وجہ ہے ہماری تعالیٰیں قبول کر نہیں چھوڑ دی ہیں کوئی چھیر تھا منافقت کی کتاب پڑھ کر محبتوں کا نساب لکھنا بڑا کٹھن ہے خزا کے محطے پہ تاتھانے قلاب لکھنا پاکستان کس میں نا میں نے آپ کو آپ کے دس منٹ جھوک سنے ہیں اب میرا سب سننے کچھ نہیں ہوگا ہو سکتا ہے میرے یہ فکریں برداشت کرنے سے آپ کا سفر میں گوئی طور پر لپا آجائے لیکن میں یہ فرماتے ہیں یہ فرماتے ہیں پاکستان بنانے والوں کے ساتھ یہ پاکستان کو سبھالے والے بھائی پاکستان میں نہیں بنائے آپ نے آپ نے آئی پی بیز کامپریہ بنائی ہے آپ نے ایون فیلڈ بریز کے محل بنائے ہیں آپ نے پاکستان کے پچیس کنون لوگوں کا چوز کر اپنے بچوں کے لیے حرام کی دولتی پر پی 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 ہے میں جواب تیارا ہوں میرے بھر پاس سننے میرے اپنی صاحبی پاکستان سننے کے لب آپ کو بزار گیا آپ آج باتیں کرتے ہیں کہ جی پاکستان تیریکر صاحب نے بندنام کیا ڈاؤن وکس ہم نے کی تھی ذرا پڑے ڈاؤن وکس کیا تھی ذرا بھوائے لے حسین حکانی کو امریکہ سے کس نے پاکستان کے خلاب وہاں دھو سالمی جیسے مزامی لکھوائے تھے کئین کرے میں تو بھنی بھنی پاکستانی ہیں میں اپنے سپاہی سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں جتنا پر سگے بھائی سے پیار کرتا ہوں میں یہ بتیں اس کو بھی نہیں لانا چاہتا آپ مجبور کرتے ہیں چونکہ آپ لوگ اب وہ پاکستان کی عوام کے ناپسدیدہ لوگ ہیں جن کو ووٹ سے بھی ریجیٹ کر دیا گیا جن کو فارم فارٹی سیون نے بھی پناہ نہیں دی فارم فارٹی سیون بھی آپ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا ابھی آپ نے اختیار بھئی کہا سن تو لینا سن لے سن لے سن لے آسمہ چانگیر مہومہ کی برسی پر نواز شریف صاحب خطاب کر رہے تھے باطل شکن دو جنرلوں کا نام لے کر انہیں تھریٹ کر رہے تھے اور کہتے دے انہیں عبرت کا نشان بناؤں گا وہ کیا تھا یہ باتے نہ کریں آپ کا یہ بی جمالوں والا کھیل ڈراب سین کے قریب ہے آپ اس وقت اپنے برانوں کو شہباز شریف صاحب کو فیٹل کیابنٹ کو کلوکوز دیں ان کو کلوکوز دیں ان کو اگر ٹونک دیں انرجی کا ان کی جان پر پنی ہوئی یا ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ نے فیصلہ کر لیا کہ قانون اور آئین کی برانی ہوگی پاکستان کی عوام نے فیصلہ کر لیا کہ اب چینور پاور پلانٹ رکھنے والے اور رمضان پاور پلانٹ رکھنے والے عرب پتیوں کی غلامی ہم نے نہیں کرنی اور استیار ولی بھائی آپ اچھے انسان ہیں میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں آپ کو امیرے کی بھی ٹھیروں مبارک ہو لیکن خدا رہا آپ پاکستان بچانوں والا کے ساتھ نہیں پاکستان کو نوچنے والوں کے ساتھ رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کا چہرہ مس کیا ہے آپ کیسے کہتے ہیں نواز شریف دس سال کے لوگ پران پر ہیں اٹھاسی میں میں نے یہ کیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں آپ کی طرف آ رہا ہوں آپ کی طرف آ رہا ہوں میں دین عدیم بھائی کریں مکمل کریں آپ دیکھیں میں اشتیار ولی صاحب کو گدارش کروں گا یہ پاکستان کے لوگوں کا مزاق نہ اڑائیں یہ خود اچھے انسان ہیں اچھے خانتان سے ہیں یہ سیٹ لینے کے لیے یار اپنے اتنے مقدس سفر کو بھی زائع کر رہے ہیں پاکستان کو نوچنے والوں بھی سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کو لوٹنے والوں بھی سپورٹ کر رہے ہیں اس نے دکھوا ہیتا ہے امریکہ میں گھو ساربی کے نام سے مزاقین کون کس خاتون کے جلسے میں نعرے لگے تھے فوج کے خواب پاکستان آگے بڑھنے دیں سر آگے بڑھنے دیں سر آگے بڑھنے دیں اکتیار ولی صاحب آپ بتائیے گا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سارا جھوٹ بول رہا ہے وہاں پہ مکہ بیٹھ کے جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں ساری باتیں جو آپ نے کی اپنے مثالیں دیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ سب جھوٹ ہے بتائیں جی ایونٹرین کا بتائی ہے جی میں اس سے کڑا ہوں ندیم قریشی صاحب جو ہے نا الحمدللہ یہ بھی مسلمان ہے یہ پاکستان میں بولنگ ہوئی اپنی ایک ایک بات کے ذمہ دار ہوں گے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی یہ فلسطین کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ کھڑے ہیں ان کی جماعت کھڑی ہے ازرائیل کے ساتھ ان کی پینگیں جہاں جیتنی مضبوط ہیں آپ کی سوچ ہے کہ ان کو آج اچھی جگہ پر آئے ہوگی اس سے اچھے تو آپ نے سوال مری ہوتے کلام ہوتے ناران ہوتے کتنے پیسے خلج کریں گے نہ کریں گا کچھ شخص نے فلسطینیوں کے میں اس کیاست اپنے شروع کے لیے کرتا ہوں اور اپنے ایمان کی تسکین کے لیے کرتا ہوں میں الحمدللہ وہ بندہ ہوں میں یہاں پہ ختم نبوت کا حلف نامہ نکاح نامے میں شامل کرنے کے بعد اس کو قانون بنانے کے بعد یہاں پر شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہو اللہ نے مجھ گنہگار بندے سے یہ کام لیا ہے مجھے پتا ہے کہ میں کہاں پہ کڑا ہوں آپ خود کو بھی دیکھ لیجئے کہ آپ کہاں کڑے ہیں آپ وہاں پہ کڑے ہیں مجھے جہاں پہ جہاں سے نظر آ رہا ہے کہ جن لوگوں نے میرے وطن کو مکروز کر دیا آپ آئی پی پیس کے بعد کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت میں تیس آئی پی پیس کو میسنس نہیں دیے گئے تھے کہ آپ لوگوں نے پرمٹ نہیں دیے تھے آپ نے کرخانے آئی پی پیس کے نہیں لگایا تھا کیا آپ کے بزدار میں کروڑوں روپے میں شراب کے پرمٹ نہیں بیچے تھے آج آپ اتنے اچھی باتیں کرتے ہیں کیا آپ کی حکومت میں لوگ بھوکو مار کر نہر میں بچوں کو پشتی لے جا کر نہر میں درمیان بیچ میں کھڑی کر کے اپنے بچوں کو جب گراتے تھے وہ یاد ہے سانیہ سائیوال پہ آپ کے لیڈل ساکر آج بھی اختیار بھائی بات تو یہ ہے اختیار صاحب میں میں ایک شور چبل بندے بچے جب شہید ہوئے اے پی ایس میں آپ کا لیڈل سولہ دن نہیں آیا تھا سترہ دن نہیں آیا تھا اسلام آباد میں دوسری شادی رچارہ تھا آپ کو یاد ہے کہ آپ کا لیڈل کونے چار سال میں پاکستان کو ایک دھیلے کا فائدہ پہنچا کے نہیں گیا دھائی کروڑ لوگوں کو بے روزگار کرنے والا وہ شخص کہتا تھا کہ میں ایک کروڑ نوکریاں دوں گا آپ کے لیڈر نے اختیار بھائی ٹائم کام ہے سر وینڈ اپ کیجئے گا دھماکے ہوئے تھے کوچہ رسالدار میں وہاں پر اہل تشریح کے امام بارگاہ میں اور اس میں سنکڑوں لوگ مر گئے تھے آپ کے لیڈر کو آنے کی توفیق نہیں ہوئی تو دیکھیں ندیم قریشی صاحب آپ کو تو کم از کم حجرے جماعت مسجد کی اور پبلک سر چلیں ایک سوال لے لیں سوال لے لیں کہ آج قومی سمبلی میں کوئی ترمیم کی جاری ہے ترمیم کا بل جو ہے وہ پیش کیا جارہا ہے الیکشن ایٹ میں ترمیم کی جاری ہے توہین عدالت کے قانون جو ہے اسے اس میں تعلی کی جاری ہے کیوں وہ ضرور پیش آرہی ہے ایسی ترمیم کی سر سر کا وانین جو ہے وہ بنتے ہی اسی لیے ہیں کہ اس میں ایمینڈمنٹ بھی ہوتی ہے کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو ایک اللہ کا قانون ہے جو بن گیا تھا دین مکمل ہو گیا تھا قرآن بند ہو گیا شریعت مکمل ہو گئی تھی دنیاوی قوانین جتنے ہیں جو بندوں کے بنائے گئے قوانین ہیں وہ بنتے بھی رہیں گے ایمینڈ بھی ہوتے رہیں گے اور یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہا ہے یہ معمولی بات ہے اور ہونا چاہیے میں سمجتا ہوں پولٹیکل منڈیٹ ہے ان کے پاس وہ جہاں پہ ضروری ندیم بھائی آپ بتائیں کیوں درست پر اشاری ہے جی مطرمیم کی توہین ایدالت کا جو ہے وہ قانون چینج کیا جا رہا ہے اور لیکن ایک جو ہے وہ چینج کیا جا رہا ہے اور ساتھ میں 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 ایک جملہ یہ کہوں گا کہ وہ وہ عدلیہ جہاں پر توہین عدالت جہاں پر توہین عدالت صرف مسلم نیدین کے خلاف ہی استعمال ہوتی ہو اور قانون عدالت اور توہین عدالت کا قانون وہ صرف ایک فریق کے خلاف استعمال ہو دوسرے فریق کے لیے چلیں ندیم صاحب ندیم صاحب ندیم صاحب ایسے قانون کو شروع امنڈ ہونے چاہیے شلیں ندیم صاحب آپ بولنے سر ندیم صاحب میں گزارش کروں یہ جو توہین عدالت کا قانون تبدیل کرنا یہ بنیادی طور پر قرآنوں کی اپنی شکست کا اقرام سے آج جب عدلیہ نے قانون اور آئین کے مطابق فیصلے دینے شروع کیے ابھی تیار بھائی کو چاہیے تھا آپ کے اور پیرے لیے وہاں سے آجبہ کجور سریدیں بجائے یہ ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کے جو نہ ان کے گناہ ان کے پکشوات سکتے ہیں نہ ان کے سواب میں اضافہ کر سکتے ہیں ان کو چاہیے ہمارے بھی کوئی گفت لیں وہاں سے آجبہ اور آبے زمزم کا تو میں بزارش کر دوں جیسے ہی ججز نے فیصلہ دیا سپیشل سیٹس کا آپ دیکھیں پاکستان کی موجودہ پاکستان کے ججز کے حوالے سے کیا کچھ اگور اور ساتھی کی بھائی ٹائم ختم ہو گیا سر وقت ختم ہو گیا بہت شکریہ ندیم کروش صاحب جی جی آپ بولیں جلدی بولیں میری طرح سر جی جلدی بولیں مجھے نہیں سنتے میری بھائی میں ٹائر بھائی کو موقع دیتے ہیں لیکن بولوچ صاحب یہ جو آپ بھی یقین کریں بہت چھوٹا دن رکھ ہے ہمارے لئے آپ کا دیکھ کچھ شادہ ہونا چاہیے مسلموں کے لئے میں جب بھی بات کرتا ہوں وہاں سے تیاروں بہت شکریہ کرتا ہوں آپ کے لئے عجوہ آبے زمزم یہ بھی پہنچے گا جانے بہت شکریہ جلے جلے آپ آبے زمزم لے کریں گے حرم شریف میں آپ کے لئے دعا بھی کروں گا پر آپ کے لیڈر کے لئے بھائی آپ آپ وصول کرنے جلے تیاریں وہ بہت 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 شکریہ کریں گے پاکستان زندہ وارد ندیم صاحب پاکستان چلیں ناظرین پرگرام کا وقت ختم ہو گیا اختیار صاحب آپ کا شکریہ ندیم صاحب آپ کا شکریہ یہ تھا آج کا پرگرام لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا دھرنا جو ہے ابھی جاری ہے مذاکرات تب ہی تک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے باستیت ہو رہی ہے لیکن جو ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ مذاکرات کس طرح جاتے ہیں کیا عوام کی اللہ علیہ وسلم